حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی کمسنی کے باوجود آپ کے فضائل و کمالات علم و حکمت عدب عقلی کمال کے بارے میں جب معمون کو علم ہوا اور اس نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام بزرگ علماء اور دانشوروں سے بہتر پایا تو آپ کا گرویدہ ہو گیا اور آپ کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کر کے مدینے بھیج دیا وہ ہمیشہ آپ کا احترام و اکرام کرتا تھا امام تمام انسانی کمالات کا حامل ایک مکمل انسان ہوتا ہے اور اس میں کسی طرح کا عیب یا نقص نہیں پایا جاتا اور یہ عصمت کے لیے لازم ہے انہی بارہ آئیمہ میں سے ایک امام محمد تقی علیہ السلام ہے آپ علیہ السلام کی عمر مبارک پچیس سال سے زیادہ نہیں تھی اور جوانی ہی میں مولا کی شہادت ہو گئی اس لیے آپ کے فضائلوں کا مالات اور آپ کی احادیث لوگوں کے درمیان بیان نہیں ہو سکیں اس طرح جس طرح بیان ہونے کا حق رکھتی تھی آپ سات سال اور چند ماہ کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے تھے اس کمسنی میں بھی آپ کے اندر تمام دینی معلومات اور تمام انسانی کمالات بدرجہ اتم پائے جاتے تھے لیکن کمسنی کی وجہ سے آپ کے ذاتی کمالات اکثر افراد کے لیے یہاں تک کہ آپ کے شیعوں کی نظروں سے بھی پوشیدہ رہے مامون نے آپ کے والد کی شہادت کے بعد آپ کو مدینے سے بغداد بلا لیا اور آپ کا احترام کیا اور جو کچھ آپ کے والد کو عطا کیا کرتا تھا وہ آپ کو بھی عطا کیا اور اپنی بیٹی ام الفضل کو آپ کی زوجیت میں دیا جب مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کو امام کی زوجیت میں دینا چاہا اور اس کی خبر بنی عباس کے بزرگوں کو ہوئی تو ان کو بہت گران گزرا اور ان لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں ان کو بھی ولی اہد نہ بنا دیا جائے جیسا کہ پہلے امام علی رضا علیہ السلام کو بنایا جا چکا تھا ان لوگوں نے کہا کہ اگرچہ اس بچے نے آپ کو حیرت زدہ کر رکھا ہے لیکن یہ بہرحال ہے تو بچہ ہی اور علم و معرفت اور فقہ سے بے بہرا ہے آپ ہمیں محلت دیں کہ ہم اس کو عدب اور فقہ سکھا دیں اس کے بعد آپ کی جو مرضی ہو کریں مامون نے جواب دیا وائے ہو تم پر میں اس جوان کو بہتر پہچانتا ہوں یہ جوان ایسے اہلِ بیت میں سے ہے جن کو خداوند عالم کی طرف سے علوم مطا ہوتے ہیں اور ان پر الہام ہوتا ہے ان کے عبا و ارداد ہمیشہ دینی علوم اور عدب میں تمام دوسرے انسانوں سے بے نیاز تھے اگر تم چاہو تو ان کا امتحان لے سکتے ہو ان لوگوں نے کہا اے امیر المومنین یہ بہترین پیشکش ہیں ہم ان کا امتحان لیں گے کوئی وقت معین کر دیں تاکہ آپ کے سامنے کوئی ایک عالم ان سے فقہ اور شریعت کے بارے میں سوالات کرے اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا مامون نے کہا تم جب چاہو آ سکتے ہو وہ لوگ تربار سے باہر نکلے اور فیصلہ کیا کہ یاہیہ بن اکسم خوفی جو قاضی القضاء تھے انہیں امتحان کیلئے بلایا جائے ان لوگوں نے یاہیہ بن اکسم سے کہا کچھ سخت سوالات تیار کر لیں تاکہ مامون کے سامنے ابن رضا کا امتحان لے کر ان کو خاموش کر سکیں ان لوگوں نے اسے بہت مال و دولت دینے کا لالش دیا وہ لوگ روز معینہ یاہیہ بن اکسم کے ساتھ مامون کے دربار میں پہنچے مامون نے حکم دیا فرش بچھایا جائے اور دو تکیے لاکر رکھ دیے جائیں اس وقت امام جن کی عمر مبارک ہٹھارہ سال اور چند مہینے تھی اس بزم میں حاضر ہوئے اور دونوں تکیوں کے درمیان بیٹھ گئے یاہیہ بن اکسم بھی آگ کے سامنے بیٹھ کیا اور لوگ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق کھڑے ہوئے مامون بھی امام کے پاس بیٹھ کیا یاہیہ بن اکسم نے مامون سے پوچھا اے امیر المومنین آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ابو جعفر سے کچھ سوالات کروں مامون نے کہا خود ابو جعفر سے اجازت لو یاہیہ نے آپ سے اجازت لے کر سوال کیا اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے امام محمد تقی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں اس سے پوچھا کہ شکار حرم میں کیا تھا یا حرم کے باہر وہ شخص عالم تھا یا جاہل امدن ایسا کیا تھا یا غلطی سے ایسا ہو گیا تھا وہ شخص آزاد تھا یا غلام وہ عمرے کے احرام میں تھا یا حج کے احرام میں یاہیہ بن اقسم ان سوالات کا جواب دینے سے ماذود تھا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں اور حاضرین نے اچھی طرح اسے محسوس کر لیا اس وقت مامون نے کہا اس نعمت اور توفیق پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھا اور کہا دیکھا تم نے میں نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا تھا وہ حق تھا پھر اس کے بعد امام سے عرض کیا اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان فقی مسائل کی فروعات کا جواب آپ خود ہی دے دیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے امام نے فرمایا اگر شکار حرم کے باہر کیا ہو اور وہ شکار بڑے پرندے کا ہو تو ایک گوسفند کفارے میں دے اگر حرم میں مارا ہو تو دو گوسفند یعنی دو بھیڑ کفارے میں دے اگر شکار چھوٹے پرندے کا ہو اور حرم کے باہر مارا ہو تو ایک بھیڑ کا بچہ کفارے میں دے جس کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو اگر جنگلی گدھے کا شکار کیا ہو تو اس کا کفارہ ایک گائے ہے اگر شتر مرخ کا شکار کیا ہو تو اس کا کفارہ ایک اونٹ زبا کرنا ہے اور اگر شکار حرن کا ہو تو اس کا کفارہ ایک بھیڑ ہے اور اگر ان میں سے کسی ایک کا شکار حرم میں کیا ہو تو کفارہ دو گناہ ہو جائے گا اور کعبے کے پاس زباہ کرنا پڑے گا اگر احرام حج کا ہو تو وہ قربانی کا جانبر ساتھ لے کر آئے اور اسے منہ میں زباہ کرے حالت احرام میں کفارہ کفارہ عالم اور جاہل دونوں کے لئے برابر ہے اگر امدن کیا ہو تو گناہگار بھی ہے اور اگر غلطی سے ہو گیا ہو تو گناہگار نہ ہوگا صرف کفارہ واجب ہوگا جو کفارہ آزاد شخص پر واجب ہے وہ خود اسے دینا پڑے گا لیکن اگر غلام ہے تو اس کا کفارہ اس کے آقا پر لازم ہے اگر شکار کرنے والا نابالے ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے حالت احرام میں شکار کرنے والا اگر اپنے عمل پر توبہ کر لے تو آخرت میں اس پر آزاد نہیں ہوگا لیکن اگر توبہ نہ کرے اور اپنے گناہ پر اسرار کرے تو آخرت میں بھی آزاد کا مستحق ہوگا یہ سن کر مامون دنگ رہ گیا اور اس نے کہا کہ پرفردگار آپ کو جزائر خیر عطا کریں اگر مناسب سمجھیں تو آپ ہی یحییٰ سے کوئی سوال کریں امام نے یحییٰ بن اقسم سے سوال کیا مجھے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے دن کی ابتدا میں ایک عورت کی طرف دیکھا تو اس کا دیکھنا حرام تھا دن چڑھ جانے کے بعد اس مرد کے لیے اس عورت کی طرف دیکھنا حلال ہو گیا زہر کے وقت اس عورت کی طرف دیکھنا پھر حرام ہو گیا اور اسر کے وقت اس کی طرف دیکھنا حلال ہو گیا قروب آفتاب کے بعد دوبارہ اس عورت پر نظر ڈالنا حرام ہو گیا عشاء کے وقت پھر حلال ہو گیا آدھی رات میں پھر حرام ہو گیا طلوع فجر کے وقت پھر حلال ہو گیا یہ عورت کیسی عورت ہے اور یہ حلال و حرام ہونا کس طرح پیش آیا یایہ بن اکسم نے پرس کیا مجھے ان سوالوں کا جواب معلوم نہیں آپ ہی بتا دیجئے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے امام مالی مقام نے فرمایا مذکورہ عورت ایک کنیز ہے جس کی طرف دن کی ابتدا میں ایک نام احرم دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا حرام ہے لیکن دن چڑھے وہ مرد اس کنیز کو اس کے آقا سے خرید لیتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا حلال ہو جاتا ہے زہر کے وقت اس کو آزاد کر دیتا ہے تو اس کی طرف دیکھنا پھر حرام ہو جاتا ہے اثر کے وقت اس سے شادی کر لیتا ہے اور اس عورت کو دیکھنا حلال ہو جاتا ہے مغرب کے وقت زہار کی صورت میں اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھنا حرام ہو جاتا ہے عشاء کے وقت کفارہ دے دیتا ہے اور اس کی طرف دیکھنا پھر حلال ہو جاتا ہے آدھی رات میں اسے طلاق دے دیتا ہے اور اس کی طرف دیکھنا حرام ہو جاتا ہے طلوع فجر کے وقت اسے پھر رجوع کر لیتا ہے اور اس کی طرف دیکھنا حلال ہو جاتا ہے یہ سن کر مامون نے حاضرین کی طرف رکھ کر کے کہا تم میں سے کون اس طرح فقہی مسائل کا جواب دے سکتا ہے ان لوگوں نے عرض کیا ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے مامون نے کہا تم لوگوں نے جو فضلوں کا مال اور جو علم دیکھا وہ اہلِ بیت کا خاصہ ہے اور کم سنی ان کو ان کم حالات سے محروم نہیں کرتی ہے جب حاضرین امام جواد علیہ السلام کے فضائلوں کا مالات سے آگاہ ہو گئے تو مامون نے امام کے ساتھ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کر دیا خطبہ عقد پڑھا گیا اور حاضرین کے درمیان ہدایہ تقسیم کیے گئے اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار